اور جہاں تک یہ اس صورت کے فضائل فوائد کا تعلق ہے ایک فائدہ اس کے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص دائمی بخار اور محلک بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے محلک بیماریوں سے مراد کینسر ہے اور اسی طریقے سے اور بہت سی ایسی محلک بیماریاں جو جان لیوہ ثابت ہوتی ہیں اس سے بچنا چاہتا ہے تو روزانہ اس کی تلاوت ایک مرتبہ کر کے اور آدھا کپ پانی دم کر کے پی لیا کرے اللہ تبارک وطالر اس کو ہر طرح کی محلک بیماری سے محفوظ رکھے گا کسی بھی ایک نماز کے بعد جائے اس کا تعین کر لے فجر کے بعد کرے تو دی بیسٹ بنا یہ کسی وقت کر سکتا ہے اور دوسرا اس کے اندر ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر کسی کوئی فالج کا خطرہ ہے یا لقوے کا خطرہ ہے یا وہ چاہتا ہے کہ ایسا خطرہ پیدا نہ ہو فارج و لقوہ مجھے نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ اس کی تلاوت کرے سوزہ المارج کی روزانہ تلاوت کرے عشاء کے بعد عشاء کے بعد تلاوت کر کے تین ٹی سپون شہد اس کے اوپر دم کرے اور تین ٹی سپون شہد جو ہے وہ چاٹ لے یہ روزانہ یہ عمل کرتا رہے اس کو کبھی فالج اور لقوے کا اٹیک نہیں ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ فالج کا اٹیک اور یہ لقوے کی قیفیات پیدا ہو جاتی ہیں انسان سوتے سوتے اٹھتا صبح کوئی حالت ہوتی ہے تو اس کے در بڑی تاثیہ ہے کہ روزانہ یہ تین ٹی سپون شہد کے اوپر سوزہ المارج جو ہے وہ دم کر لیا کرے اور چاٹ لیا کرے کبھی اللقوہ اور وہ فالج اس کو نہیں ہوگا اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس کا حمل گر جاتا ہو اور طبی کمزوریاں یہ دوسرے ایسے کوئی اثرات ہیں کہ حمل گر جاتا ہے تو اس قاتل حمل کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ روزانہ جو ہے وہ حاملہ عورت اس کا دم کر کے پانی پیتی رہے اپنے اوپر دم کرتی رہے تو وہ اس قاتل حمل نہیں ہوگا اور حمل ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ رہے گا ماشاءاللہ کہ یہ فائدہ ہے اور چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کسرت احتلام کا مرض ہے کسرت احتلام کا مرض ہے اور اس کے لیے زہر ہے کہ اس کی صحت کے اعتبار سے نقصان دے ثابت ہو رہا ہے تو سرد المارج رات کو عشاء کے بعد ایک مرتبط تلاوت کر کے آدھے پانی بنم کر کے پی لیا کرے اپنے بندر پہ پھونک لیا کرے تو اس کی پابندی کر لے تو انشاءاللہ وہ کبھی اس کو کسرت احتلام کا مرض نہیں ہوگا اور جو مرض ہے تو وہ مرض رفع ہو جائے گا اور اگر وہ ارزانہ نہیں کر سکتا تو ایک دن میں وہ سات مردہ تلاوت کر کے وہ پانی دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ اس مرض سے نجات ہو جائے گی یہ اس کے اندر فائدہ ہے اور جہاں تک اس کے خوابوں کی تعبیر کا تعلق ہے تو ایک تعبیر یہ لکھی ہے کہ یہ بد کلام ہوگا لیکن آخر زندگی میں جا کر جو ہے وہ توبہ طائب ہو کر متقی پرہزگار ہو جائے گا اس کے لئے اچھی بشارت ہے اور دوسرا یہ لکھا ہے کہ اس کو کسی قسم کے ظاہری اور باطری شیطانی اثرات یہ اس کو پر کبھی حاوی نہیں ہوں گے اور یہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا اور تیسی تعبیر یہ لکھی ہے کہ یہ شخص اپنے کسی قول سے یا کسی فعل سے یا کسی عمل سے ایسی حالات ظاہر کرتا ہے جس سے مصیبتیں اور پریشانی ہے اس کی گھر کی طرف آتی ہیں لہذا اس کو جائزہ لینا چاہیے کہ کون سا میرا قول و فعل ایسا ہے کہ جس کی اسے مصیبتیں میری طرف آتی ہیں میرے گھر والوں کو آکے چمٹتی ہیں تو اس جو ہے وہ طرز سے اور رویہ سے اس کو باز آنا چاہیے اس سے باز آ جائے اور حسبت و فی صدقہ دے دیں استغفار کر لیں انشاءاللہ آفتیں مصیبتیں جو ہے اس کے اور اس کے گھر کی درمونی کریں گی اس طریقے سے اس کی تعبیر کو واضح کیا گی ماشااللہ بہت شکریہ